کہتے ہیں اب میں وہ باب لکھ رہا ہوں جس باب میں میں میلاد نبی کا بیان کروں گا امام درمجی کہہ رہے ہیں ان کی بھی ایک ملاد اور بڑی اکرین کتاب ہے اس کی آگے تل کر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ یہ امام تر مزی کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمارا ہے سبحان اللہ آگے وہ حدیث لائے ہیں وہ مشہور بوایت ہے آپ سنتے رہتے ہیں میں تبا رکھوں اس کا ذکر کر دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت قباس بن عشید رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے بارے میں یہ دونوں روایتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حضرت عباس کہ یام 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 ربنی لئیس انتا اکبر ام رسول اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے بطے یہ تھا کہ تم پڑے ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم پڑے انتا اکبر کہ تم بڑے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو ان کا آگے جواب سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر امیتی کہتے ہیں جہاں تک بڑے کونے کی بات ہے کہ میں بڑا ہوں یا رسول اللہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لیکن جہاں تک پیدا ہونے کا طابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا طالق ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو گیا سبحان اللہ یہ اس روایت میں ہے کہ اسی جب پوچھا گیا کہ بڑے کونے ہیں تو انہیں کہا حضور ہی بڑے ہیں پیدا ہونے کا اتفاق یہ ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو گیا اب اس باپ کا نام مادہ آفی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے یہاں تک جتنی دوایتیں آپ کے سامنے بیان کی وہ عموم کے اعتبار سے کی ہیں کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلادت کرنا ہر وقت جائز ہے اور ربیو اللہ علیہ وسلم کے اندر تو بلکھل جائز ہے اب جو ربیو اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت ربیو اللہ علیہ وسلم ہوگی یہ بات میں آگے جا کر بہتر ہوگا اب کیوں میں آگے سنا دیتا ہوں بلکہ یہ بات اس ملاد کے پروگرام میں بار بار کرنا اس کا سبب کیا ہے کہ ملاد کے اندر ربیو اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذکر کرنا ولادت کا ذکر کرنا اس کا سبب کیا ہے اس کا ایک سبب ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہر و رمضان قرآن نازل ہو رہا ہے ربزان کے میں اب قرآن کیا ربزان کے میں انہیں میں پڑھنا جائے یا پورا سال قرآن کی طلابت در بھی یہ مسئلہ بتانے کی تو ضروری نہیں یا اس پر آن نہ کرنے کی ضرورت ہے افکورس قرآن نازل ہوا ہے ربزان میں پڑھنا سارا سال چاہیے کیا ربزان میں بھی پڑھنا چاہیے اب یہ سوال ہوتا ہے تو بندہ پوچھ لbright کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن ربزان کے نازل ہوئا کہ کوئی گیارہ مینے پڑھنا چاہیے یا ربزان میں بھی پڑھنا چاہیے اب جو 250 لفظ آیا ہے یہ بڑا دل چرز کا کہ گیارہ مینے قرآن پڑھنا چاہیے تو ربزان میں کوئی پڑھنا چاہیے بھی رمضان میں بھی پڑنا چاہیے تو پھر رمضان میں بھی قابس کا مطلب ہوا ہے رمضان بھی شامل ہے اگرچہ وہ رمضان میں نازل ہوا ہے تو یہ گیارہ مہینوں بھی پڑنا جائے رمضان میں بھی جی بھی رمضان میں بھی اچھا آپ ذکر ولادتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ مہینوں میں حضور week了 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ ولا دیتا ہے تو کیا گیارہ مہینوں میں کرنا چاہئے تو ولاد ربیو لگل میں بھی کرنا چاہئے کر سکتے ہیں جی کرنا چاہئے ربیو لگل میں بھی کرنا چاہئے جس طرح رمضان کے اندر تلاوت بھی کرنے چاہئے اب میں اس کا سبب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیارہ مہینے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں رمضان میں زیادہ کرتے ہیں زیادہ شوق سے کرتے ہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں زیادہ محبت سے کرتے ہیں قرآن کی تلابت گیارہ مہینے کرتے ہیں ربزان میں بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں ذوق سے کرتے ہیں دھوم سے کرتے ہیں دھوم سے کیوں کہ کیا مطلب ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں تین دن میں قرآن قرآن کرتے ہیں دس دن میں کرتے ہیں بیس دن میں کرتے ہیں اور ربزان المبارک میں ہر روز قرآن قتم کرتے ہیں اللہ وآلہ اور جو ہر روز اگر کوئی ختم نہ کر سکے تو یوں تو کرتے ہیں نا کہ کوئی رمضان میں دس کرتا ہے کوئی پندرہ کرتا ہے کوئی پانچ کرتا ہے کوئی تین کرتا ہے کوئی چار کرتا ہے اب رمضان میں سے ادا کیوں کرتے ہیں ہر رات کیوں کرتے ہیں حافظ ابن ادرس کلانی نے امام بغاری رحمت اللہ نے ایک بارے میں نے کہا کہ وہ ہر روز ایک قرآن رمضان میں ختم کیا کرتے تھے سارے سال میں نے رمضان میں ایک رات کرتے ہیں ہر روز ایک قطب کرتے تھے امام شافی ہر روز قطب کرتے وہ میں نے بتایا ہوں میں پیچھے سارے محدثین کے حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کون کون تھا جو رمضان میں ایک ایک رکعت میں قرآن قطب کرتا تھا کون تھا جو رات کے ایک ایک رات میں تین تین قرآن قطب کرتا تھا امام بخاری رات کو ایک کرتے تھے اب امام بخاری سے مقدر پوچھے یہ جن لوگوں کو لکھی ہے سارا سار کیوں نہیں آپ اتنا کرتے رمضان میں وہ کہتے ہیں رمضان میں قرآن آیا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں سواب زیادہ ہے رمضان جو جو سواب ہے زیادہ ہونے کا دعائیہ اندر جو محبت ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ زیادہ قرآن کرو اس کا آنا رمضان میں مجبور کرتا ہے زیادہ قرآن کرو کیونکہ اس کے آنے سے ہی تو یہ مقدس میں ہی نہ بنا ہے شہر رمضان اللہ زید رفیر قرآن رمضان کی فضیلتیں اس کے آنے کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ ربزان میں قرآن آیا اس لئے اس میں زیادہ پڑھتے ہیں اور ربی العور میں کیوں ذکریں کشتفہ زیادہ کرتے ہیں جس طرح سے قرآن ربزان میں آیا ہے اسی طرح صاحب قرآن ربی العور میں تشریف کرے کیونکہ وہ ربی العور میں تشریف لائے ہیں سارا سار خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مقود فرمایا ہم میں بیجا تیرے حکم سے تیرے اجن سے انہوں نے ہمیں تیری معرفت بتائی تیری اطاعت بتائی تیری رضا بتائی یا اللہ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے بیجا جس طرح سے پورا صاحب شکر کرتے ہیں ربی العور میں خاص شکر کرتے ہیں وہ عموم ہیں یہ خاص شکر کرتے ہیں اور اس شکر کرنے کے بارے میں علماء نے کیا کہا اس کا انشاءاللہ آگے بیانا ہے اب ربی العور کے مہینے میں یہ جو ذکر کیا جاتا ہے خاص کر کے اس کی ابتداء میں انہیں آج کرتی ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے موگلے پروغراموں میں آئے گی کہ اس کا کیا سبب ہے لیکن آج کے سارے اس کی اندر جو میں نے آپ کو زیادہ بتایا ہے رکھتا جزے پر میں نے زور دیا ہے وہ عموم کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہما وقت اور خصوصاً اس کا ذکر کرنا آپ کی بلاد و با سعادت تفصیل کرنا یہ کاریں خیر ہے اپنی ذات میں اپنی فطرت میں یہ کام جائز ہے لہذا جو کام اپنی ذات اور فطرت میں جائز ہوگا اگر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ کیا ہو تو اس کا کرنا جائز ہوتا ہے جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے اسی ٹاپکے انشاءاللہ یہ پروغرام میں بزیر بہین کروگا وما علیہ اللہ علیہ